اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والموسلین وعلیٰ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق وَهُوَا اسْتَقُوا الصَّادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ حَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِنَا مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِيرَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ صَدَقُ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَزِيمِ سَلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ خدا مند عالم کا شکر ہے کہ آج ہی دوسری آیت آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے جو سورہ بقرہ جو قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے اس کے آیتوں پر باسٹھ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اور جو لوگ یہودی ہوئے اور نصارہ اور صحابعین میں سے جو کوئی اللہ روز آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل بجالائے تو ان کے رب کے پاس ان کا عجر ہے اور انہوں نے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمدین ہوں گے اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہے میرے ان ساتھیوں کے کیا بنے گا جو اپنے دین پر عمل پیرا تھے اور عبادت گزار تھے اس پر مندرجہ بالا آیت نازل ہوئی ابتداء اسلام میں یہ سوال بہت سے مسلمانوں کو درپیش تھا کہ دین مسیح کے پیروکاروں کے آباوجدات کا انجام کیا ہوگا ان کی تشرفی کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر وہ اپنے مذہب کے مخلص پیروکار اور عبادت گزار تھے تو نجات پائیں گے اس آیت کا اہم نقطہ یہ ہے کہ ہر دور کے اہل ایمان کو دونے جہانوں میں امن سکون ملے گا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ یہودی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے یا چھوٹے بیٹے کا نام یہودہ بتایا جاتا ہے اس سے بارہ خاندان ضرور پذیر ہوئے جو حضرت دعود اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں متحد رہے لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان میں اختلاف پیدا ہوا اور وہ دو حصوں میں بڑھ گئے ایک یہودہ اور دوسرا بنی اسرائیل کے نام سے معصوم ہوا بعد میں جب دوسری اقوام ان پر غالب آ گئی اور یہ لوگ محکوم اور اسی بن گئے تو ان کا مشترکہ نام یہود استعمال ہونے لگا اسلام سے صدیوں قبل یہ نام زبان زب خلائق ہو گیا تھا علاوازی ممکن ہے کہ عبرانی لفظ یہودہ عربی میں بطور تخفیف یہود بولا گیا ہو جیسا کہ عبرانی زبان کے شین کا تلفظ عربی میں سین سے کیا جاتا ہے جیسے موسیٰ کو موسیٰ کہاں گیا لہٰذا اس اعتراض کی کوئی جنجائش نہیں رہ جاتی کہ قرآن مجید میں یہود کا لفظ غلط طریقے سے بیان کیا ہے قرآن نے مادہ اہود کو مختلف صورتوں میں بیان کیا ہے ہادو اہود یہود بعض حضرات نے عربی لغت کے لحاظ سے ہاد یہود کا معنی توبہ کرنا یا پلٹنا کیا ہے اور پھر اس کے تشریح کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہودیوں نے گو سالہ پرستی سے توبہ کی تھی یا شریعت موسیٰ سے انعراف کیا تھا اس لئے انہیں اسلام سے محصوم کیا جاتا ہے یہ معنی اور تشریح دورس نہیں کیونکہ یہود عربی نہیں بلکہ عبرانی لفظ ہے نصارہ نصرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیرویہ اور ان کے نصرک کرنے والے یہ لفظ نصران کی جمع ہے جیسے ندمان کی جمع ندامی ہوتا ہے وجہ تصمیہ یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے حضرت مسیح علیہ السلام کے سوال کے جواب میں نحنو انصار اللہ سورہ علیہ مران تیسرے سورہ آیت نمبر باون ہم اللہ کے مددگاہ ہیں کہا تھا اس لئے اس دین کے پیروکار نصرانی کہلاتے ہیں بعض حضرات کے نزدیک نصرانی برخلاف قائدہ شہر ناصرہ سے منصوبے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سکونت پذیر تھی وہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی صاحبین یہ لفظ عبری ہے مہاہ جن کا خیال ہے کہ عبری میں یہ لفظ سبع تھا جیسے عربی میں سبع کو دیا گیا سبع کر دیا گیا عبری میں اس کا مطلب ہے پانی کے اندر جانا جیسے وہ تعمید کہتے ہیں جیسے وہ تعمید کہتے ہیں جو اس دین کے بنیادی عمال میں سے ایک ہے صدق اللہ العلی العزیز